اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر یہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور یہاں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی اور چٹ پٹے چکن فہیٹا کی ریسپی اور وہ بہت ہی جلد بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے چٹ پٹی سی ہے مسالے دار ہے آپ اس کو ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اس لنچ بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی آج آئے آپ کو اس سناک کے طور پر بھی آپ کو ریڈی کرنا ہے فٹا فٹ سے کچھ تو آپ یہ بیسٹ آئیڈیا ہے تو آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ریڈی ہے آپ سالٹ کے ساتھ میں نے مینگو سالٹ ساتھ بنایا تھا اس کے ساتھ سب کیا تو یہاں چلے جی ابھی شروع کرتے ہیں ہم اپنا جو پروسیس ہے یہاں پہ آپ کو پھائپس چاہیے جو بھی آپ کے پسندیدہ کلر ہیں کچھ بھی ایڈ کر لیں آپ اس میں سویٹ کون بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ نہیں کر رہی کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں تو آپ کو پیاس چاہیے ہاپ کے جی بونلس ہے مسالہ جات آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ریڈی میر مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں خود کے مسالے جو ہے وہ یوز کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی جب ڈالوں گی تو یہاں پہ میں نے آئل بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اگر کہیں کہ آئل نہیں ہے بہت زیادہ ہے آئل ڈالنا ہے لیکن آپ دیکھیں ایک ٹیبل سپون آلیف آئل میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں میں کچھ بھی یاد نہیں کروں گی تو آئل کو آپ اچھے سے گرم کر لیں جب تھوڑا سا گرم آپ کو ہیٹ نظر آئے اس میں سے ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں جیسے بھی آپ کو لگے کہ گرم ہو گیا آئل تو اس میں آپ تھوڑا سا زیرہ ڈالیں ایک ٹی سپون کے برابر تو اس کو بس ایک دو منٹ کے لیے آپ کو ایک منٹ ہی کرنا ہے اس کو سٹیک کریں تھوڑا سا پھر اس میں آپ کی چکن جائے گی چکن کو آپ بہت تھنلی سلائس کریں اسی لیے وہ جلدی کھو گی بہت ہی تھن میں نے کی ہوئی ہے جیسے ہم چکن جل فریزی کے لیے بھی بناتے ہیں چکن شیشلی کے بناتے ہیں اس کے لیے بھی تو آپ نے بالکل ہی اس کو باریک سا کرنا ہے اور جلدی کھو بھی ہو جائے گی تو زیرہ میں نے اس لیے پہلے ڈالا ہے کہ وہ زیرہ کا فلیور آپ کی چکن میں چلا جائے گا کچھ بلیک پیپر بھی اس ٹائم پر ڈال سکتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں آپ کی چکن ایسے ہو گئی تھی لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا اور کرنا ہے اس کو ہم ہلکا سا جیسے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ سا کلر آ رہا ہے ہمیں ساری چکن پہ ہی ایسے لانا ہے تھوڑا سا لائٹ سا کلر آ جائے اس پہ براؤنش نوٹ جیسے بہت زیادہ گولڈ نہیں لیکن اس کا کلر چینج ہو جائے اچھے سے تو کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے گالک جنجر اور میں نے ایک پیسٹ بنائی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ابھی آپ دیکھیں گے بھی وہ تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون سرکا ڈالا ہے وائٹ وینیگر آپ رائس وینیگر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے ایک ڈالا ہے کیچپ جو ہے ایک ٹیبل سپون کیچپ ڈالی ہے اور سویا ساوس میں نے اس میں ڈالا ہے اچھا ایک اور بات آپ چکن کو بہت زیادہ بھی کک نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہارڈ ہو جائے گی اوور کک ہو جائے گی اس میں اتنی باریک ہم نے کٹھی ہوئی کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ کوئنے کی ضرورت نہیں ہی دو سے تین میلٹ کے لئے بس اور اس میں میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے ذیرا اور دھنیا پاورڈر ٹھوڑا سا ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے ٹھوڑا سا سولٹ ٹھچ نے ڈالیا پاورڈ ٹھوڈہ ہیں، اس لحظہ کی ایم اس کی کام ٹھ linha ہے ایک ٹیبل سپون اپنے سویا سوس لینا ہے ایک ٹیبل سپون اپنے کیچپ لینا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وینیگر لینا کوئی بھی رائس وینیگر کوئی بھی آپ لے لیں تو آپ کی جوئیس ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا پانی بھی ڈال دیا تھا کہ مسالے جل نہ جائیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو بس اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے تقریبا اس کو ہم ایسے ہی اس کو سٹر کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کو کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ چکن جو ہے آپ اس کو اوورکو کریں گے تو وہ تھوڑا سا ہارڈ سائیڈ پہ چلی جائے یہ چوئیس ہی ہو جائے گی اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں اچھا آئے گا تو اگر آپ اس کو سموکی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک کوئل جو ہوتا ہے وہ گرم کریں اس کو اچھے سے اور اس کو جو کلین فوئل ہے کوئی پلیٹ ہے جو آپ کو زیادہ یوز نہیں کرنی ہے سٹیل کی کچھ بھی اس میں رکھیں اس کے میڈل میں اس سٹیج پہ اور اس کو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون ایک دو ٹیبل سپون تو نہیں ساری ٹی سپون جو ہے وہ آپ اس کے اوپر وہ گی ڈال دیں یا جو بھی آئل ہے وہ ڈال دیں تو اوپر سے کور کر دیں ایک دو منٹ کے لیے تو سموکی فلیور آ جائے گا یہاں پہ میں نے بالکل انٹ ہے مجھے ویجٹیبلز بہت سوگی سی ہوئی اگر آپ ان کو کرتے ہیں تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو کرنچ آنا چاہیے آپ جب آپ کھا رہے ہوں تو یہ لاسٹ ٹو منٹس ہوں گے اس لئے میں نے اس میں پیاز اور پیپرز وغیرہ ڈال دیں تو ان کو ایک دو منٹ کے لیے ہم سٹیک کریں گے تو میں ان کو فوراں سے کور نہیں کروں گی کیونکہ ان کا جو مویسٹ ہے وہ چکن میں اور ان کا کلر بھی چینچ ہو جائے گا تو اس کو بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہی ہم کور کریں گے تو بس ریڈی ہوگا آپ کا تو اس کے بعد آپ کو ٹرٹیا جو بھی آپ کا فلیور ہے چیلی فلیور ہے پلین ہے جو بھی آپ لیں میرے پاس یہاں پہ ہے بریوش ون میں نے لیے ہیں تو اس میں آپ ساور کریم ڈالیں سالسا ڈالیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے اس کے اندر فیلنگ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے پھر اس کو گانش کیا تھا دنیا کے ساتھ دیکھیں آپ ویجٹیبلز کے کلر کتنے بیوٹیفل لگ رہے ہیں آپ کا اٹریکٹیو ہے آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے کہ کچھ ہے فریش ہے اور گرمی بھی تو بلکل بھی بیسٹ ہے تو پھر میں نے ساتھ میں سالٹ بنایا تھا سالٹ ڈال کے آپ اس کے اوپر کچھ اور جو آپ کی دل چاہے سوس اگر آپ تھوڑا سا اور سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ اگر گریل میں رکھنا چاہیں گریل میں برسکتے ہیں لیکن میں گریل میں نہیں رکھوں گی ہم ایسے ہی ہمیں پسند ہے ہم ایسے ہی کھاتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنے تھے پلیز آپ بھی ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی انشاءاللہ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی رہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا